نمسکر دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ٹو پینڈ ون ملیون میک اندر سواکت ہے دوستو ساتھ میں پر ایک مشن کی لیٹس نیوز لیٹس آرڈر لے کر آپ کے لیے حاجر ہیں دوستو سرکار نے عدیش جاری کر دی ہیں سینٹر گورنمنٹ ایمپلائز کے ویل فیر نیوز ہے دوستو یہ اگر دوستو آپ کا بھی پرموشن ہوا ہے ایک جلائے ایک جنوری دویر سولہ کے بعد ساتھ میں پر ایک مشن کے بعد آپ اس ویڈیو کو جلو دیکھیں اس میں دوستو خاص طور پ بعد اگلا اینکریمنٹ کامے لے گا دوستو اس کے لیے سرکار نے جو کلیریفکیشن دیا ہے سبجیکٹ یہ ہے دوستو آفیس میمورینڈم کا ڈپارٹمنٹ آف ایکسپینڈیچر کے دورہ یہ آفیس میمورینڈم جاری کیا نیچے دکھائی دیرہا جو اور اس کا سبجیکٹ یہ ہے ڈیٹ آف نیسٹ انکریمنٹ انڈر رول ٹین آف سینٹرل سیول سروسے روائد پر رول ٹو تھوزن سسٹین کلیریفکیشن گرارڈنگ تو دوستو اس میں کیا کیا م اگر کسی کا پرموشن ہو جاتا ہے ایک جلائی کو اور اس کو دو انکریمنٹ کے ساتھ پر دی جاتی ہے ایک پر موشن کا انکریمنٹ تو اگلا انکریمنٹ جو اک جنوری کو جہاں ایک جلائی کو ملنا چاہی تھا یہ کلیریفکیشن اس کے اندر اس کا clarify دی کیا گیا ہے اور نمبر دو پہ دوستو یہاں پہ دیکھیں مدہ نمبر دو ہے ایکورل آف نیسٹ انکریمنٹ ان کیس ریگولر پرموشن فنانشل اپگریڈیشن آف این امپلائی اون میل اینی ڈیٹ ایڈر دین در ڈیٹ آف این اینکریمنٹ این اپشن فار پہ فکشیشن ایکسر سائیڈ انڈر فنانشل رول ٹوئنٹی ٹو اگر کسی کا جو جیسے پہلے سالانہ انکریمنٹ ایک جولائی کو لگتا تھا اس کے بینا کسی کے پرموشن اور کسی ڈیٹ میں پرموشن ہو جاتا ہے تو اس کو دو انکریمنٹ نہیں ملتے ہیں مگر اس کی پیو فکشیشن کے لیے جو فنانشل رول ٹوئنٹی ٹو کے اندر ہوتا ہے دوستو اس کی اوپرین نے کلیریفکیشن مانگا تھا بہت ساری منیسٹری نے بہت ہر دپارٹمنٹ میں تو اس کا جو دپارٹمنٹ آف ایکسپینڈیچر نے جو کلیریفکیشن دیا ہے اور اس کے بارے میں آج کس ویڈیو میں چرچہ کریں گے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ ہماری دیکھ سکیں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو آفیس میمورینڈم ہے منسٹری آف فائننس دپارٹمنٹ آف ایکسپینڈیچر کے دوارہ جاری کیا گیا تھائیس میمور دوارونیس کا لیٹسٹ جو آفیس میمورینڈم ہے یہ سبجیکٹ میں نے آلیڈی آپ کو بتا دیا دیٹ آف نیسٹ انکریمنٹ انڈر رول ٹین دوستو جیسے آپ سب جانتے ہیں رول ٹین کے تحت کیندری کرمچاری ہیں ان کو جو سلانہ انکریمنٹ دیا جاتا ہے وہ پہلے جو کہ ساتھے پیکمیشن میں دوستو ایک جلائی کو ملتا تھا اور ساتھ میں پیکمیشن میں ایک جلائی اور ایک جنوری کر دیا گیا جو یہ دیپینڈ کرتا آپ کی جو پرموشن کی ڈیٹا اپوینٹمنٹ کی ڈیٹا جہاں آپ کی ایم ای سی پی کی ڈیٹا ہے دوستو تو دوستو اس کے جو ساب رول ٹو ہے اس کے تحت دوستو یہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی کا پرموشن دو جنوری اور ایک جلائی دیان سے سن لینا دو جنوری اور ایک جلائی کے بیچ میں ہو جاتا ہے اور اس کو جو دونوں شدین اس کے اندر شامل ہے اس کو جو اگلا سلانہ انکریمنٹ ہے وہ ایک جنوری کو ملے گا اور اس کے بنا دوستو جو جو پرموشن جن کا جو ایک دو جلائی کو اور ایک جنوری کے بیچ میں ہوتا ہے دو جلائی اور ایک جنوری کے بیچ میں ہوتا ہے دونوں دن اس میں بھی شامل ہے ان کو جو سلانہ انکریمنٹ ہے دوستو وہ اگلی جلائی کو مل جائے گا جانے کے چھے مینے کی سروس پوری ہونے کے تحت یہاں پہ پیرا ٹو میں اس آفیس میمورینڈ میں یہ لکھا گیا ہے دوستو بہت سارے پتر منسٹری لگ لگ منسٹری سے آئے گے کلیریفکیشن مانگا انہوں نے ابھی اگر بندے کا پرموشن ہو جاتا ہے جہاں ایم ای سی پی ہو جاتا ہے تو اس کو جو پیف اس کا کیسے کرنا ہے تو اس کے یہاں پہ دو مددے میں جیسے آپ کو پہلے دکھا دیئے تھے دوستو پہلا مددہ یہاں پہ دیکھیں اگر بندے کو ایک جلائی کو پرموشن ہوتا ہے تو ایک جلائی کو جیسے سب لوگ جانتے ہیں سب کا جو پہلے سٹھے پی کمیشن میں تو سلانہ انکریمنٹ ملتا تھا ابھی کیا ہو گیا ساتھ میں پی کمیشن میں ایک جلائی کو تو اینول انکریمنٹ مل جائے گا پہلے آپ کو اور پھر ساتھ میں پرموشن کا انکریمنٹ یعنی کہ دو انکریمنٹ مل گئے مگر جو آنے والا انکریمنٹ میں نے آپ کو بتائی دیا ایک جلائی کو سب کو ملتا تھا اور اس کا جو ساتھ میں پہ چھٹے پہ کمیشن کا دوستو کتیس جلائی ٹھارا والے میں انہوں نے کلیریفیشن دے رکھا تھا ابھی یہاں پہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے بھی جو کتیس جلائی ٹھارا والا ہے جلائی آفیس میمورینڈم ہے مینسٹری کا وہ سیلف ایکسپلینیٹری اس کے اندر ساری چیز آٹو میٹ کے کلیر ہے بھی اگر کسی کا جو پروموشن ہے جاہاں مجھلو ملجاتا ہے جاں اپوینٹمنٹ ہے کہ جولائی کہ جنوری کو مل جاتا ہے اور اس کی جو پرکی تح士ن ہو جاتی ہے جو جیسے لیول میں اس کے پروموشن والے لیول میں تو اس کو جو نیکسٹ نویٹس ہوں ہونے کے بعد ایک جنوری جاں ایک جلائی پ اچھی جو آنے والی سب نکی پر کمپلیٹ ہو رہے ہیں وہاں پر اس کی جو سلانہ انکریمنٹ مل جائے گا مدہ نمبر دو یہ تھا دوستو جو انکریمٹ جو کسی کا ریگلور پرموشن جائے میں سی پی کسی اپلائیو کو ملتا ہے اس کو سلانہ انکریمٹ کب دینا ہے جہاں سلانہ انکریمٹ دینے کے بعد دوستو اگر اس کی پیمنٹ کام ماری تو آپشن سارٹیپیٹ اس کے لیے ہونا چاہیے جو کے انڈرول فنانشل رول ٹوئنٹی ٹو کے تیت ہوتا ہے اس کی پیف اکسٹیسنیل آپشن اپنی چویس دے سکتا ہے میرا کو جنوری میں انکریمٹ لینا ہے جو جلائی میں تو اس کے لیے ایکسرسائج کے لیے لوگوں کو سمع نہیں مل پایا مطلب کہ بہت سار لوگ جائے جن کو پرموشن تو ہو گیا مگر انہوں نے ایکسرسائج نہیں کر آیا آپشن سارٹیپیٹ نہیں دیا جن کی ویسے اس کی جو سیلری کم آ رہی ہے تو اس کے لیے انہوں نے یہاں پیرا شے اور ساتھ میں کلیر کر دی یہاں پیرا ساتھ میں کلیر لکھا ہوا ہے دوستو we it also have been approved that imply has been regularly پرموٹر اور جس کو جب پرموشن ہوا جائے میں سے بھی ملا ہے ایک جنوری دو یار سوڑا کے بعد اور اگر وہ اچھا رکھتا ہے بھی اگر اپنی آپشن دینا چاہتا ہے بھی میرے کو جنوری جہاں جولائی میں میرے کو ملک سلانہ انکریمنٹ ملنا چاہیے جو امپلائیز کو زیادہ بینیفیشل ہے تو اس کے لیے دوستو وہ ایکسرسائج کر سکتا ہے مطلب ری ایکسرسائج بھی مطلب جو ابھی جو ایشو ڈیٹ ہے دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ ٹھائیس نومبر دوہر انیس کا ہے تو ایشو ڈیٹ کے ایک مینے کے اندر اندر آپ اگر دوبارہ سے ری ایکسرسائج کرنا چاہتے تو آپ کو جو اس کا جو بینیفیٹ آپ کو جو بینیفیٹ زیادہ بینیفیشل لگتا ہے اپنی چویس دے سکتے ہو اور آپ کو جو جو سلانہ انکریمنٹ آپ کی چویس کے ساتھ سے ایک جلائی جہاں ایک جنب دی کو مل جائے گے دوستو اور اس کا جو ہندی ورزن کسی کو چاہیے تو میرے کو کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے میں آپ کو لنک دے رہوں گا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جانکری پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیوال